اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت ہی آسان اور سادھا سی ریسپی لے کے آئی ہوں ملک چکن کڑاہی کی آپ بھی ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار آپ کو بھی لگے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے پین میں 5 to 6 ٹیبل سپون آئل کا لیا ہے اور دو میڈیم سائز کے پیاس کاٹ کے میں نے اس میں ڈالے ہیں اس کو ہم گولڈن براؤن کریں گے یہ دیکھیں یہاں گولڈن براؤن ہو رہے ہیں اور تقریبا ہمیں اتنے براؤن پیاس کرنے ہیں ان کو میں آئل سمیت ایک پیالی میں نکال لوں گی اب ہی اسی طرح کیجئے گا اب یہ جو پیاس میں نے براؤن کیے تھے اسی کا میں نے 1 ٹیبل سپون آئل پین میں ڈالا ہے اور یہاں میں نے ایک کلو سے تھوڑا سا کم چکن لیا ہے یعنی کہ تین پاؤ گہ میں اتنا منٹر کر لیا ہے اور اب اس میں میں 1 ٹیبل سپون آدھر کلہسن کا پیسٹ ڈالوں گے اور تقریبا اسے دو میل تک اسے میں فرائے کروں گے ایک یا دو میٹ آپ نے فرائے کرنا ہے اسے یہاں اسے بھونتے ہوئے مجھے تقریباً دھائی میٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں دو کپ دودھ ایڈ کروں گے پہلے میں نے بھی ون کپ میں نے اس میں ڈالا ہے اور ون کپ میں نے بعد میں بھی میں نے ڈال دیا ہے اب اس میں جائے کا وان ٹی سپون نمک کا وان ٹی سپون بلیک پیپر کالی مرچ ڈالی ہے میں نے یہ اس لیے تاکہ اس میں نمک مرچ کا ذائقہ اچھی طرح سے آ جائے اس کے علاوہ اس میں اور کوئی سپائسز نہیں آئے ڈھوں گے اب آپ نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے اور یہ دس منٹ بعد میں نے اسے جب کھولا ہے تو اس کی یہ کنڈیشن تھی یہ تقریباً ہمارا گوشت گل گیا ہے یہ دیکھئے میں اسے تھوڑا سا میں نے اسے چیک کیا ہے تو یہ تقریباً گل چکا ہے کیونکہ یہ چکن ہے جلدی پک جاتا ہے اتنا ٹائم نہیں لگتا تو یہ ہلکا سا ابھی مجھے لگ رہا ہے بہت پتلا ہے تو اسے میں مزید دو منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی اور اب یہ دو منٹ بعد میں نے اسے اس کا جب ڈھکان ہٹھایا تو اس کی یہ کنڈیشن تھی تقریباً ہلکا سا یہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا تھا فلیم میں نے بالکل میڈیم رکھی ہے نہ بہت تیز رکھی ہے نہ ہی بہت سلو رکھی ہے میڈیم ٹو لو آپ رکھیں اور ابھی اس ٹائم پہ اس کی آنچ میڈیم ہے تو یہ دیکھیں تقریباً ہمارا جس طرح کا میں جاتی تھی یہ اس کنالت میں آگیا ہے اب اس ٹائم پہ میں اس میں جو ہری پیاس میں نے فرائے کر کے رکھی تھی وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو میں مزید دو سے تین منٹ تک پکاؤں گی آپ میری یہ ریسپی اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دودھ میں پکا چکن تو کیا ہی بات ہے بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اب یہاں میں نے چار سے پانچ حدد اس میں ہری میٹش ڈالی ہے اور اس کو ہلائیں گے یہ میں نے اپنی طور پر میں نے یہ ریسپی بنائی ہے نہ میں نے کہیں سے دیکھا ہے لیکن یقین کریں بہت ہی مزیدار ہے اور اس میں ڈالیں گے ہرا دھنیا اس کو بھونتے ہوئے مجھے ہو گئے ہیں تقریباً پانچ سے چھے منٹ ہو گئے ہیں اور اب میں اس ٹائم پیس میں وان ان ہاف ٹیبل سپون اس میں مایونیز کا ڈال رہی ہوں اور ہاف پیکٹ میں نے اس میں کرین کا ڈالا ہے اور اس کو تقریباً جب آپ کرین ڈال دیں تو آپ کو چھولہ بند کر دینا چاہئے میں نے اس کو آدھا میرٹ تھرٹی سیکنڈ تک ہلا کے اس کے بعد میں نے فلیم آف کر دی الحمدللہ ماشاءاللہ دیکھی بہت ہی مزیدار اور خوشودار ہماری ملک چکن کڑا ہی تیار ہے آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ کو بھی بہت ہی مزیدار لگے گی اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہے امید ہے آپ کو میری آج کی ریسپی بہت ہی پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ میں نے بنائی ہے ایگ ویجیٹیبل فرائیڈ رائس اس کی ریسپی میں ڈسکرپشن باکس میں آپ کو دے دوں گی آپ وہاں سے لے لی جئے گا تو یہ دونوں ریسپیز بہت ہی مزیدار ہیں اور آپ بھی بنائیے گا ایک ساتھ بہت مزیدار لگے گی اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کر جئے گا اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ